بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کلسون کچنٹ میں ویلکم سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی میں وہ سکون لائے جو کبھی نہ ملا ہو وہ سکون جو روح کو قرار دے جس میں رب اپنی محبت کی انتہا کر دے اللہ کرے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بردے اور آپ کو وہ تمام خوشیاں ملیں جن کا آپ کو کب سے انتظار ہے آمین سم آمین تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پہلی افتار کے لیے میں آج آپ کے لیے لے کر آئیں ہوں زبردست سے پاکٹ سموسے کی انتہائی آسان سے ریسیپی ہیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی بنا سکے بہترین سموسے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے فیلنگ کے لیے لیے ہیں سبزیاں بن گوبی گاجر شملہ ان ساری سبزیوں کو میں نے اچھی طرح سے چوپر میں چوب کر لیا ہے آپ ان کو کش بھی کر سکتے ہیں اور چوری سے بھی باریک باریک کار سکتے ہیں اور چکن بھی بوائل میں نے لے لیا ہے ہاف بوائل تو ساری سبزیوں کو پہلے مکس کر دیں گے اس کے اوپر ایک سے ڈیر چھمچ نمک ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ان کی مکسنگ کر دیں گے مکسنگ کرنا ان کی ضروری ہے پھر ان کو ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے چوڑ دیں گے تاکہ یہ پانی چوڑ دیں یہ دیکھیں سبزیوں کو پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب انہوں نے پانی چوڑ دیا ہے اب ہم اس کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال دیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ نکال دیں گے سبزیوں کا پانی نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح سے سموسی اگر آپ بنائیں گے اور فریز کریں گے تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے رومال میں سبزیاں ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح سے نہ چوڑ دیں گے اور اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ سارا ہم اس طرح سے نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے نچوڑ کر اس کا سارا پانی نکال دیا ہے بہت ہی جب دست آسان اور یونیک سی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں سبزی ہماری ریڈی ہے تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں قدر فرائی پین اور چولی کوئی پر رکھتیں گے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون گھی اور اس میں جو بوائل چکن میں نے ریشی ریشی کیا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو ایک سے دو منٹ بونیں گے چکن کو اچھی طرح سے بون لے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو اور اب جو ہم نے سبزوں کا پانی نکالا تھا مکس سبزیاں جو ہم نے جوب کیوئی تھی وہ ہم اس میں ساری شامل کر دیں گے اور سبزیاں ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ تک ہم بونیں گے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے فلیم آپ نے بالکل لو رکھنی ہے اگر آپ کو کچھ نیو ٹرائے کرنا ہے اور سمو سے بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ ریشی پی آپ ضرور بنائی گا اس رمضان تو یہ دیکھیں سبزیاں اچھی طرح سے مکس ہو کر فرائے ہو چکی ہیں سبزیوں کو آپ نے پکانا نہیں ہے بس صرف ہلکہ ہلکہ سا اس کو بوننا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں کچھ مسالے زیرہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اور چلی فلیکس ہاف ٹی سپون آپ اپنے مرضی کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ہلی شامل کر دیں گے اور موٹا کٹا ہوا سوکا دنیا اس میں شامل کر دیں گے اور نمک چونکہ میں نے سبزیوں میں پہلے شامل کیا ہوا تھا تو وہ اس میں کافی ہے آپ چیک کر لیں اگر کم لگیں آپ کو تو دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ریشی بی سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا سٹفنگ ہے وہ ریڈی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے رول پٹی لے لی ہے اس کو میں نے بیچ میں اس طرح سے کار دیا ہے یہ ریڈی میڈ ہے سموسر پٹی کی ریسپی بھی میں نے آپ کو دیوئی ہے آپ میرے چینل پر اس کی ریسپی بھی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو یہ دیکھیں اس کی بیچ میں ہم دو ٹائب سپون سٹفنگ رکھ دیتے ہیں اور لئے لگا دیں گے یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم بن کر دیں گے اور یہ والا سائیڈ بھی اٹھا دیں گے اس طرح سے دیکھیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اچھی طرح سے لئے لگا کے اس کو بھی ہم فول کر کے ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بن کر دیں گے تو یہ لیجئے ہمارا مزیدار سا پوکٹ سموسا بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو ہم جو سارے پوکٹ ہے وہ اسی طرح سے ریڈی کر دیں گے آپ اس کو اس طرح سے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور سبزیوں کی جگہ آپ اس میں آلوگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پوکٹ ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائے کرنے کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے فرائے پین میں گی رکھ دیا ہے گرم کرنے کیلئے دگی ہمارا گرم ہو چکا ہے فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے سموسوں کو آپ نے کبھی بھی تیز فلیم پر فرائے نہیں کرنا ان کی اوپل ببل بن جائیں گے یا پھر یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں لو فلیم پر آپ مکس کرتے ہوئے سموسوں کو فرائے کریں جب ایک سائیڈ سے ہلکے سے فرائے ہو تو آپ ان کے سائیڈ کو چینج کر کے دوسرے سائیڈ سے بھی اسی طرح ہی فرائے کریں تو ان کے سائیڈ کو چینج کر دیں اور اسی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس کو لو فلیم پر کریسپی گولڈن ہونے تک فرائے کریں تاکہ یہ اندر سے بھی مکمل اور اچھی طرح پک جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے پوکٹ سموسہ فرائے ہو کر ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ سے بھی اچھی لے گی تو پلیز لائک کر دیں اور ساتھی چینجل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بے لائکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دبانہ محاد رکھی گا اللہ حافظ